ہلو فرنس اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو ہزار گیارہ بارہ کا جو اسٹری ایٹی ہوا تھا اس میں کب کیا ہوا تھا کب اس کا اقزام ہوا کب اس کا ریزلٹ نکلا کب اس کی جوائننگ ہوئی دوسرا دوستو ایک اور کٹ آف کو دیکھیں گے کہ تامل نادو میں اسی طرح سے جس طرح سے بیہار میں اقزام ہوا ڈو میسائل لگا کر کے بیہاری لوگ ہی اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح سے تامل نادو میں بھی کمپیٹر انسٹرکٹر کی ویکنسی آئی تھی اور اس کا ریزلٹ آیا ہے کچھ مہینے پہلے اس کا ریزلٹ آیا تھا وہ آپ کو دکھاؤں گا ڈیڑھ سو نمبر کا پیپر جیسے اپنے ہاں تھا اس میں کٹ آف کیا رہا ہے دوسرا یہ دونوں باتیں ہوں گے تو سب سے پہلے ہم اپنا جو بیہار سٹیٹی کا ہے اس کو تھوڑا دیکھتے ہیں اس میں کب کیا ہوا بیہار سٹیٹی 2011 میں اس کا نوٹفیکیشن آیا تھا 2012 میں 17 فروری کو اس کا بیپر ہوا آگے کیا اس میں مین ہے کہ جوائننگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے ریزلٹ کب ہوا 14 جون 2012 کو اگزام کب ہوا تھا 17 فروری کو مطلب کہ فروری اس سے لے کے جون ہو گیا تھا ریزلٹ آتے آتے تھے مارچ اپریل مئی تین مہینہ کا ٹائم اس میں بیچ میں چلا گیا تھا ریزلٹ آتے آتے جب ریزلٹ آیا اس میں 2011 بارہ میں جو اسٹیٹی ہوا تھا اس میں پانچ لاکھ ساٹھ ہزار کین ڈیٹ اپیر ہوئے تھے تو یہ جو تھا اس وقت کا جو اگزام کی بات اب دیکھتے ہیں اس کی جوائننگ کے کیا ہوئی جب جون میں ریزلٹ نکل گیا تو ان لوگوں نے کیا کیا پھر اپنے ڈسٹرک لیول پر پنچائت پر بلوک لیول پر الگ الگ لیولز پر اپلیکیشن لوگوں نے ڈالا فارم ڈالا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں حالانکہ میں نے بات کی ہوئی ہے ایسے کین ڈیٹ سے جس نے 2012 کا پیپر دیا تھا اور اس نے جوائننگ بھی لی بعد میں لیکن مجھے چونکہ ایزے پروف دکھانا تھا تو آپ یہ دیکھئے آپ پہلے ڈیٹ دیکھئے ٹیوزڈے جنوری پندرہ دو ہزار تیرہ ٹھیک ہے یہ ڈیٹ کو یاد رکھئے ریزلٹ آیا تھا جون میں اور اس ڈیٹ کو جو لسٹ ہے وہ لسٹ پبلش ہوئی تھی آپ نیچے کا تھوڑا سا پڑھ سکتے ہیں یہ والا حصہ all the students of بیہار teacher new jan 2012 have informed you مطلب غلط انگریزی بھی لکھا ہوا ہے پر اس میں یہی تھا دوستوں کہ یہ جو لسٹ آف ویب سائٹ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے یہ ہر ایک زلے کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے اس ٹائم پر کیا تھا مطلب جون میں ہوا تھا اور وہاں سے تقریباً پانچ چھ مہینے کے بعد جو ان ویب سائٹ پر ہر ایک زلے کی اپنی ویب سائٹ تھی وہاں پر نام آ گیا تھا لسٹ آ گیا تھا ایسے بلوک وائز بھی لگا تھا اور بھی جگہوں پر کئی آفیس میں جیسے ایڈوکیشن آفیسر کے آفیس میں کئی جگہوں پر اس طرح کے لسٹ لگایا گیا تھا کیونکہ میرٹ لسٹ آنے کے بعد اس ٹائم کا ریزلٹ آنے کے بعد سنٹرل لیول پر کوئی اپلائی نہیں ہوا تھا ایک ہی بندے نے کئی جگہ سے اپلائی کر دیا تھا کئی الگ الگ زلے سے اپلائی کر دیا تھا تو تب کا سسٹم آور تھا اس بار سٹی ٹی دو ہزار بیس میں سسٹم کلیر نہیں ہے کہ آخر بورڈ آگے کیسے جائے گا کیا اسی طرح سے ڈسٹک لیول پر اپلائی کیا جائے گا یا کوئی سنٹرلائز سسٹم ہوگا اگر ادھیکش کیا جو پریس کانفرنس ہوا تھا اس کی معنی تو وہ وہاں پر یہی کہا گیا تھا کہ جتنی سیٹیں ہیں بس اتنے ہی کینڈیٹ کا ریزرٹ نکال کے ان کو جوائننگ دی جائے گی اگر ان کا پریس کانفرنس سنیں جو کہ سٹی ٹی کے نوٹیفیکیشن جو دو ہزار انیس کا نوٹیفیکیشن آیا تھا اس ٹائم پر بورڈ کی ادھیکش نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی تھی اب دوستو یہ ہے ویب سائٹس اس ویب سائٹس کو آپ کھول سکتے ہیں یہ ویب سائٹس ابھی بھی آپریٹ کرتی ہیں اب اس بار کیسے ہوگا یہ نہیں پتا لیکن یہ بات کلیر ہے کہ فروری سے اگلے سال کا جنوری آ گیا یعنی تقریباً تقریباً ایک سال لگا تھا دو ہزار گیارہ پارہ کی بات کر رہا ہوں اگزام میں اور جوائننگ کے اس بیچ میں تقریباً ایک سال کا فاصلہ تھا اس کے علاوہ کئی فیز میں بہالی ہوئی ہے ایسا نہیں کوئی ایک بار ہی ہوا تھا ابھی چھٹھا فیز کا ہو رہا ہے یہ جو آج کل ہو رہا ہے تو دو ہزار گیارہ بارہوں کے بارہوں کے لیے کئی فیز میں ان کو جاب دی گئی ہے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ تھا دو ہزار گیارہ بارہ کا انیلیسس تب ایک سال لگا تھا ضروری نہیں اس بار بھی ایک سال لگ جائے گا ہو سکتا ہے اس بار کام جلدی ہو جائے جس طرح یہ خبریں آرہی چناوی سال جلدی ہو جائے ٹھیک ہے دوستوں تو یہ تھا اسٹی ویڈی کے ریگارڈنگ جو میں نے پرانا ڈیٹا جو ادھر سے کلیکٹ کیا تھا وہ میں نے بتایا ابھی کٹ آف کی طرف آتے سوری اپنے تامل نادو میں جو پیپر وہاں تھا کمپیوٹر انسٹیکٹر کا اس کی طرف آتے ہیں تھوڑا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا رہا تھا یہ دیکھیں دو ہزار انیس ان کی پچھلے سال کا یہ وہاں پر ویکنسی آئی تھی یہ اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بھی ویسے ہی کمپیوٹر سائنس والوں کو اپلائی کرنے کے لئے بولا گیا صرف اپنے سٹیٹ والوں کو بولا گیا اسی طرح کا ڈیڑھ سو نمبر کا ایکزام تھا بس فرق تھا کہاں سیٹوں میں ان کے آن 14 سیٹیں تھیں اپنے یہاں اس کا ڈبل سیٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا کٹ آف دیکھیں گے اور اس کا جو کوششن کا لیول اگر آپ اس کو سرچ کریں تی اینڈ ٹی آر بی کمپیوٹر انسٹیکٹر کوششن پیپر تو آپ کو کوششن بھی یہ آن لائن مل جائے گا اور کوششن کا لیول جو ڈی ٹریپل اس بی کا جو تھوڑا دن پہلے میں نے ویڈیو بنایا تھا کمپیوٹر کا تو وہ وہی لیول ہے وہ مطلب بیہار کے جو لیول ہے اسے تھوڑا سا بہتر کوششن تھا کہہ سکتے ہیں کہ آئی بی پی ایس ایس ویالا لیول تھا وہاں پر ٹھیک ہے تو ابھی دوستو آٹھ سو چودہ ویکنسی ایکزام ڈیٹ کب تھا ریزرل ڈیٹ کب تھا یہ سا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ تھا تامیل نادو جو وہاں کا ٹیچر ریکروٹمنٹ بورڈ ہے ٹی آر بی ٹیچر ریکروٹمنٹ بورڈ ہے ہاں پر اپ لیفٹ سائیڈ میں دیکھئے تو اس نے یہ سارا کچھ کروایا تھا ٹھیک ہے دوستو اب اس کا ہم وہ کٹ آف بتائیں گے پہلے ایک بار دیکھ لیتے ہیں یہ ایکزام کا پیٹرن کیا تھا کون کون سے سیکشن سے کہاں کہاں سے کوشن آئے تھے سب ڈیڑھ سو نمبر کا یہ ایکزام تھا کمپیوٹر سائنس سے ایک سو تیس کوشن ون تھرٹی کوشن جی کے سے دس کوشن اور ایڈوکیشن سائیکلوجی سے دس کوشن ٹھیک ہے تو یہ کل ڈیڑھ سو نمبر کا بنتا ہے حالانکہ پیڈاگوگی میں جو 26 کو جو پیپر ہوا ہے ابھی جو حال فلال کمپیوٹر کا جو انسٹرکٹر کا جو پیپر ہوا تھا اس میں ڈسٹریبیوشن آف مارکس وہاں پر سارا فوکس کمپیوٹر سائنس کے اوپر تھا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پر کٹ آف کیا رہا تھا میں آپ کو وہاں کا جو میرے کلسٹون لوگوں نے جو بواد میں نکالا بورڈ نے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ میں سامنے ٹھیک ہے ٹی آر بی ٹیچر ریکروٹمنٹ بورڈ تامیل نادو کا ہے اور اس میں دیکھیں کتنے کم مارکس پر سیلیکشن ہوا ہے مطلب میں آپ کو تھوڑا سا ایمیج دکھاؤں گا ڈیرڈ سو میں سینتالیس پینتالیس سینتالیس چوالیس انٹھاون پچاس حالانکہ دوستو وہاں پر بھی ریزرویشن لاغو ہے جسے اپنے ہاں تیس پرسنٹ ریزرویشن ہے 35% ریزرویشن ہے اپنے ہاں محیلہ کے لیے وہاں پر تیس پرسنٹ ریزرویشن ہے تو ڈیرڈ سو میں مطلب یہ 35% پر بھی لوگوں کا جاب ہو گیا لوگوں کی سیلیکشن ہو گئی تھی وہاں پر یہ حال تھا پر کوششن تھوڑا تف تھا اپنے کمپیر میں بیہار سٹیٹی میں جس طرح کی سوال پوچھے گئے اس کے کمپیر میں وہاں پر تف تھا تو دوستو اس سے بھی اب اندازہ لگا سکتے ہیں اگر اس طرح کا پیٹرن چلا اس طرح کا حساب کتاب چلا تب تو بیہار میں 80-85 والے کبھی دیر سویر جاب ہو جانا چاہیے جس کا کم نمبر بھی آ رہا ہے تو دوستو میں نے اپنی طرف سے کوشش کیا کہ ویسا ہی ایکزام نکال کے آپ کو دکھانے کا جیسا کی ایکزام بیہار میں ہوا ہے کمپیوٹر ٹیچرز کے لیے اور اس کا میں نے اکٹاو بھی دکھایا دسٹریبیشن آف مارکس بھی بتایا اس کے پہلے میں نے 2012 میں کس طرح سے ٹیچرز کی جاب ہوئی تھی وہ بھی میں نے ایکسپلین کیا ابھی سٹی ایٹی 2019 کا 2020 کا کیا ہوتا آگے کس طرح سے ابھی یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہولی کے بعد ریزلٹ آ جائیں اور اس کے بعد کیسے گورنمنٹ کیسے بورڈ آگے کا پروسیجر تیہ کرتا ہے ہماری نظر اس پر بنی رہے گی اس ٹی ایٹی کے ریگارڈنگ کوئی بھی نیوز آتی ہے کوئی بھی خبر آتی ہے ہم چینل پر بالکل اپ ڈیٹ کر دیں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تھانکیو سبسکرائب 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 سبسکرائب